اسلام کو ایڈیڈ شوگر یعنی کہ وہ میٹھا جو کہ ہم کھانوں کے اندر ڈالتے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دے ہیں ایک اندازے کے مطابق جو اڈلٹس ہیں وہ دن کے اندر تقریباً چوبیس چھوٹے جو چمچ ہوتے ہیں کھانے کے اس کے برابر چینی کا استعمال کر رہے ہیں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ کونسی ایسی پروڈکٹس ہیں جن کے لیے چینی موجود ہوتی ہے اور آپ کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ جو ایڈیڈ شوگر ہے اس کے انسانی صحت کے اوپر کیا مزرس رات ہوتے ہیں اس کے بارے بھی بھی ہم بات کریں گے بیسیکلی ہم شوگر دو طرح سے حاصل کر سکتے ہیں ایک وہ شوگر ہے جو کہ ہم پھالوں سے سبزیوں سے حاصل کرتے ہیں جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں کسی نہ کسی شکل میں کاربو ہائیڈریٹ سٹارچ فرکٹوز بغیرہ شامل ہوتا ہے یہ شوگر سلولی ڈائجیسٹ ہوتا ہے یعنی آہستہ آہستہ سے حضب ہوتا ہے اور یہ ہماری باڈی دو ایک سسٹینڈ یعنی کہ مسلسل انرجی فرام کرتا ہے شوگر کے بغیر انسانی جو سیلز ہیں خاص طور پر برین سیلز ہیں وہ کام نہیں کر سکتے اس لیے شوگر انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے لیکن پرابلم کہاں پہ آتا ہے پرابلم آتا ہے جب ہم ایڈیڈ شوگر کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ چینی جو کہ ہم دودھ کے اندر شامل کر لیتے ہیں چائے کے اندر شامل کر لیتے ہیں اس کے لیے جو ہماری سویٹ ڈیشز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ہم شوگر کو ایڈ کرتے ہیں پھر اگر مارکیٹ کی بات کریں تو اس کے اندر بیکری کی جو آئیٹمز ہوتی ہیں اس کے لیے جو کیچپ ہے ایون اس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں میٹھا ہوتا ہے پھر کاربونیٹیڈ ڈرنکس ہیں کولا ڈرنکس ہیں ان کے اندر بھی کافی مقدار میں آئیڈیڈ شوگر شامل ہوتا ہے جب ہم ضرورت سے زیادہ شوگر استعمال کرتے ہیں تو ہماری جگر کے اندر یہ جو ایکسٹرہ کاربوہائیڈریٹ یعنی شوگر ہوتی ہے یہ فیٹس میں تبدیل ہو جاتی ہے آپ کھا تو کاربوہائیڈریٹس رہے ہیں لیکن آپ کی باڈی کے اندر فیٹ کا کونٹینٹ بڑھتا جا رہا ہے اب اس فیٹ کے بڑھنے سے ایک تو پہلے نمبر پہ تو لیور کے گرد فیٹ کٹھا ہونے شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم فیٹی لیور ڈیسیز کہتے ہیں اس کے لابہ آپ کے پیٹ کے گرد اور آپ کے مسلس کے گرد فیٹ کٹھا ہونے شروع ہو جاتا ہے جب انسالی جسم کے اندر فیٹ کی مقدار پڑھنا شروع ہوتی ہے تو پھر اس سے انسالین ریزیسٹنس ہو جاتی ہے انسالین کا بیسی کام یہ ہوتا ہے کہ جو میٹھا ہمارے بلیڈ کے اندر ہے اس کو یہ وہاں سے ہی مووو کر کے سیلز کے اندر مووو کرتا ہے لیکن انسالین ریزیسٹنس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انسالین اپنا فنکشن صحیحی طرح سے نہیں کرتی اور جو میٹھا ہے وہ بلیڈ کے اندر ہی ایک کونٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے پھر آپ کو پری ڈیابٹیز یا ڈیابٹیز بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیابٹیز گردوں کے امراض دل کے امراض دماغ کے امراض اور بہت ساری دوسرے امراض کا باعث بن سکتی ہے تو جو ایڈیٹ شوگر ہے پہلے نمبر پہ تو آپ کو اس طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے علاوہ ایڈیٹ شوگر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرونک انفلمیشن کا باعث بنتا ہے اس کا ایک میکانیزم تو یہ ہے کہ ہماری جسمیں ایڈیل کلسٹول یعنی بورے کلسٹول کو بڑھاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر سی ریاکٹیز پروٹینز زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ پھر انفلمیشن کرتے ہیں اور پھر اس انفلمیشن کی وجہ سے ہی آپ کو بلڈ پیشر اور دل کے امراض کا سامنا ہو سکتا ہے اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جب آپ کو جب سنیکس لینے ہیں جب آپ کا دل کر رہا ہو کچھ کھانے کو جب بھی ہم میٹھا کھاتے ہیں جو کہ کینڈیز کی شکل میں چوکلیٹ کی شکل میں یا آئسکریم وغیرہ کی شکل میں تو یہ ہمارے پرین سے ڈوپامین ریلیز کرتا ہے یہ ڈوپامین ہمیں ایک پلیئر کی فیلنگ دیتا ہے یعنی خوشی کا احساس دیتا ہے تو ظاہر ہے آپ کیا چوز کریں گے آپ ایسی چیز چوز کریں گے جو کہ آپ کو وقتی طور پر خوشی کا احساس دیتی ہے لیکن یہ خوشی کا احساس آپ کے لئے بہت سارے پروبلمز کا بھی باعث بن سکتے ہیں تو ابھی آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ وقتی طور پر good vibes لینا چاہتے ہیں جو کہ ڈوپامین کے ریلیز ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں یا پھر اپنی صحت کا پروپر خیال رکھنا چاہتے ہیں امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ شوگر کا استعمال بلے نہ بھی باند کریں تو اس کو کافی حد تک کم کر دیں گے تاکہ آپ کی body پر جو اس کے نقصان دے سرات ہیں اس سے آپ باعث سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو informative لگی ہے تو اس کو like کریں اور share ضرور کریں اور comment section میں اگر آپ کے جہرے میں کوئی اور بھی سوالات ہیں تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ